افتخار صاحب سر کس طرح evaluate کریں گے سر کچھ اچھے اقدامات بھی پی ٹی آئی نہیں کیے بہت سے برے ضرور ہوں گے لیکن کیا کچھ اچھے اقدامات کو appreciate نہیں کرنا چاہیے اور جس طرح دامرہ صاحب کہہ رہے ہیں سر کہ ہم نے چھے مہینے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو چھے مہینے دیں آپ نے خود تین مہینے کی ڈیڈ لائن رکھ کر اپنے پیر پر خود کلاری مار لی میں تو صرف اپنے شہر کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ میں شہر کو ہی ایک سٹیٹ سمجھتا ہوں ایک ریاست سمجھتا ہوں کیونکہ وہاں ان پر governance ہوتی ہے وہ ان پر تھانہ ہوتا ہے وہ ان پر کچھائی ہوتی ہے وہ ان پر صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر encouragement ہوتی ہے وہاں پر بغیر نیکشے کی بیلڈنگیں ہوتی ہیں وہاں پر corruption ہوتی ہے وہاں پر hospital ہوتے ہیں وہاں پر dot کے school ہوتے ہیں ایسے school ہوتے ہیں جہاں پر toilet بھی نہیں ہوتے ہیں تو میں تو اپنے آپ کو اس حبتہ کی محدود دکھوں گا کیونکہ میں اتنی پاریلی کی گفتو کر نہیں سکتا جتنی میرے دوستوں نے کیا ہے بسیارہ کہ لاہور شاید تو مدی جیسیم لگ رہا ہے جس دن سے پاکستان مسندگی نواز کی حکومت گئی ہے اس کے بعد جو کیٹے کے شیٹ اپ آیا ہے اس کے بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے لاہور سے کیا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا لاہور کی صفائی کا نظام تباہ و برباد ہے لاہور کے اندر انکروشمنٹ اس سب تک بڑھ گئی ہے کہ حران ہوتا ہوں میں کہ یہ جو تبگیری کا نعرہ لے کے آتے کیا یہ انکروشمنٹ کروا رہے ہیں اور اگر یہ انکروشمنٹ کروا رہے ہیں تو اس کے پیسے کون لے رہا ہے کیونکہ صاحب کا حکومت ہے تو یہ ازام براہ واضح تھا کہ یہ جو انکروشمنٹ ہوتی ہے اس کی مالیت اسی کروڑ سے ایک ارب روپیہ سالانہ ہوتی ہے جو مختلف محکموں میں تقسیم ہوتی ہے اب انکروشمنٹ بڑھ گئی ہے وہ مالیت بھی ایک ارب روپیہ سے بڑھ گئی ہوگی اور یہ دیکھ رہے ہیں اب آگے چلیں ٹریفک ٹریفک کا نظام ان کے قابو میں نہیں آرہا بارہ ارب روپیہ کے کیمرے لگائے گئے اور ٹریفک جو ہے وہ ہر چونک میں آپ کو نظر آئے گی وہ فسی ہوئی ہے چلے نہیں ان کے نظر کی ٹریفک کا مسئلہ کو مسئلہ نہیں ہے ان کے نظر کی صفائی کا مسئلہ کو مسئلہ نہیں ہے جو بی آٹی بنائی گئی تھی اس کے جنگلے ٹوٹ رہے ہیں اس کے جو آور ہیڈ برڈجز ہیں ان کی چھتیں ختم ہو رہی ہیں ان کے ٹوائلٹ دنے پڑے ہیں یہ بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ گرین پاکستان کی بڑی بات کرتے ہیں جتنے بھی پاس ان ہارٹیکل سے ٹھوٹی نے گرین گلپنٹ کی اس کو ہم ڈیپاؤزٹ برک پہ کہتے ہیں اس کے بارے میں خیصہ کیا گیا کہ وہ تین سو چار سموالی نکال دی جائیں اور وہ ڈیپاؤزٹ برک بند کر دی جائیں آگے چلیں جی نہ تو دوائیوں کے اوپر کوئی چیسنگ کا مسئلہ ہے اگر آپ کارکنجی دیکھیں پوری ٹھوٹری کی گئی پہلی کی اور پچھلے تین مہینے کی تو آپ حیران رہ دیں گے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اب آگے چلتے ہیں جو لہوڈ ڈیولپنٹ ٹھوٹری ہے اس کے تو بچ میں کوئی بات ہی نہیں ہے ہر جگہ پہ مشکل گھوٹ ہو رہی ہے بلڈنگوں کی پلازوں کی اور جو بھی خرابی کا لفظ ہو سکتا ہے تو میں تو لہور کو جب کو ایک سیٹی سٹیٹ سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ کہ ریاست ہے اگر لہور جیسے ریاست ہے لیکن پی ٹی آئی تو یہ کہتی تھی کہ سارا پیسہ نون لیگ نے لہور میں لگایا تو ایسا تو نہیں کہ اس وجہ سے وہ لہور کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کر رہے کہ آلڈی اس کے اوپر اتنا کام ہو چکا ہے کوئی دوسرے شہروں پر کام کرنا چاہتے ہو بات فوکس کرنے کی نہیں ہے بات گورننس کی ہے بات ایمپلیمنٹیشن کی ہے تو کیا مطلب ہے یہ بی ایٹی اکھاڑ کے پھینک دی جائے اس کو اکھاڑ کے پھینک دی جائے اس کے جنگلے تار لی جائے اس کے لائٹے فیوز ہو جائے اس کے بلپ چیلینے کیے جائے شہر میں گندجی پھیل رہی ہے گندجی کو اور تھدا دی جائے یہ بالکل نیگٹیو اپروش ہے یہ تو اول کام کر رہے ہیں جو پاکستان پیپل پارٹی نے پنجاب میں اتنا ماننے میں کیا تھا ایسا نہیں چلے گا اور یہ میں بات آپ کو بڑے واضح طور پر بتاؤں کہ نہ تو مجھے پتا ہے کہ بی جن کیا کہہ رہا ہے نہ مجھے یہ پتا ہے کہ ماسکو میں کیا ہو رہا ہے نہ مجھے برسلز میں پتا ہے کیا ہو رہا ہے مجھے تو یہ پتا لگ رہا ہے تو میرے شہر میں کیا ہو رہا ہے اور میرے شہر میں یہ پارٹی کہیں بھی نہیں ہے اور اس پارٹی کی تمام جو گفتگو ہے وہ کارزوں کی حد تک ندود ہے کہ انہوں نے ہر چیز جگہ پہ اپنے بندے مقرر کر دی ہیں اپنے چیئر مین لگائے ہیں اپنے وائی چیئر مین لگائے ہیں اپنی مرضی کی نے اتنا ناظرین کی ہیں یہ مجھے بتائیں کہ لاہور کے تھانوں میں اس سکرین بہینے میں کیا تبدیلی آئی یہ مجھے بتائیں کہ لاہور کے چیفر نظام میں کیا تبدیلی آئی اور مجھے صرف یہ بتا دیں کہ لاہور کے جو نو ٹی ایم اے کا ایریز ہے وہاں پہ ایک جاوزاد کا ختمہ کہ سب تک ہوا